آپ کا اپنا چینل پر یہ ریاکشن کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں کہ سب ٹھیک ہوں گے خیر و آفیت سے ہوں گے الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ آپ کر ہمیں اپنے زمان میں رکھیں امین سے مامین اور اسی دو اکسات آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اور جو ہماری چینل پر نیو ہیں ہماری چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کنوٹیفکیشن آپ تک پہنچتا رہے ہیں اوزباللہ منشدوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اچھا جی سونیا پہ تو بات جو کریں گے کریں گے آج میں تھوڑی سی بات کروں گی آج مہوش پہ ان کی جو میں نے کر ویڈیو دیکھی جس میں انہوں نے رو رو کے رو رو کے ویڈیو بنائی اور بتایا کہ میرا مسات مجھے تو لگتا ہے وہ خالہ کے بیٹے کو شاید کچھ لوگوں مسیر کہتے ہیں تو یہ کہہ رہی ہے تو بتا رہی ہے وہ دس سال سے میرے پیچھے تھا اور پھر میں نے کہا کہ چلو میں اسے شادی کر لیتی ہوں مجھے کچھ سمجھ نہیں ہے یہ مجھے بات کچھ حضم نہیں ہوئی کہ ایک شادی شدہ عورت جس کے پانچ بچے اور جوان بیٹی اور اس کے پیچھے دس سال سے بندہ کیسے لگ سکتا ہے اور کس طرح اس نے لگائی رکھا مجھے یہ تین لڑکیاں بھی بیٹی ہوئی ہیں یہ بھی شادی شدہ ہیں بچوں والی ہیں تو مجھے یہ تھوڑا سا بتاؤ کہ جب عورت کی شادی ہو جاتی ہے بچے ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے پیچھے کون لگ سکتا ہے اگر کوئی لگا ہوا ہے تو کیا وہ عورت لگانا چاہ رہی ہے تو وہ لگا ہے نا پیچھے نہیں تو وہ شادی ہو گئی بچے ہو گئے آپ کا میاں اچھا نہیں تھا اچھا تھا تو آپ نے پانچ بچے پیدا کیا نا نہیں تو بندہ پہلے دوسرے بچے میں پلاک لے لیتا چھوڑ دیتا کہ نہیں یہ بندہ اچھا نہیں ہے اپنے اچھا نہیں ہوا تو پھر اسے ہوتا ہے یہ دکھ بھی مجھے ہوا ہے جب وہ دو بچے پیدا کر کے چھوڑ کے جا رہا ہے فون بے نہیں لیا میں کل کھل تو نہیں ہوں تو یہ تو نہیں ہوں تو وہ تو نہیں ہے اتنے مطلب والد فاظ اپنے لیے یوز کر رہی تھی تو یہ اپنے جب سوچا نہیں آپ کے پانچ بچے تھے اور وہ ایک کوارہ مرد تھا تو کل کو دھڑا 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 اپنے دو سالوں میں بچے دو پیدا کر کے تو اسکو دے دیئے تو آپ کو شروع سے وہ کہہ رہا تھا آپ کو تھوڑا سا option نہیں رکھنی چاہیے تھی کہ آپ کی دو تین سالوں کے ساتھ گزارتی کہ آپ کے بچوں کو وہ کون سی جگہ دیتا ہے تو جب وہ آپ کے بچوں کو اگر accept کر لیتا تو آپ ان کے ساتھ ان کی گزارتی نہیں تو آپ کے ایک چینل ہے آپ اپنا چینل سے earn کرتی اور بچوں کو پڑھایا نہیں لکھایا نہیں کچھ نہیں کیا تو کام پہ بھی لکھا دیا یہ بھی کر دیا وہ بھی کر دیا تو آپ پانچ بچوں کی ماں ہیں عام نابد اسے شادی کرتی تو بڑا اچھا گزارہ ہو سکتا تھا ماشاءاللہ بڑا بیٹا آپ کا صحیح بڑا ہے نظر آ رہا ہے تو ضروری نہیں ہوتا وہ اسے میں نے عزت والی عورتیں دیکھی ہیں جو کہتی ہیں بس بھی لیا اجڑ بھی لیا جن کے عزبن مار جاتے ہیں ریوانس ہو جاتی یا کچھ ہے تو بچے ہو جاتے تو وہ اپنے بچوں کے اپنی دلیہ قربان کر دیتی اور اپنے مرضے سے اب اللہ کی رضا کے ساتھ اپنے بچوں کو فالتے ہیں اب دیکھو کتنی زلالت ہوگی اب دو بچیاں وہ بندہ اور پیدا کر کے چھوڑ گیا اور جتنی یہ بزول عورت ہے وہ بندہ تو مجھے وہ بھیگی بھی لی لگتا وہ ایک ساڑ پہ ایسے لاغے کے بیٹھ جاتا ہے جس طرح وہ پتہ نہیں کیا ہے اور یہ پل میک اپ کر کے اپنی وہ تھوڑی سی جو فیس کو ٹکڑی چمکا کے اور ہاتھ اس کو کمنٹ آئے ہوئے تھے اپنے ہاتھ دیکھو اپنا مو دیکھو تو گھلے میں دپٹے ڈال کے بال کھلے چھوڑ کے یہ اپنے ماں باک کو نہیں چھوڑ رہا میں اپنے بچوں کو کیوں چھوڑوں اللہ تعالی نے بڑے رشتے مضبوط بنایا میاں بیوی کا رشتہ بہت مضبوط ہے لیکن ماں باپ اور بہن بائیوں کا بھی بہت مضبوط رشتہ ہے نہ بیوی کو چاہیے کہ وہ بہن بائیوں کو چھوڑوائے اس کے بھی دو بچے لیکن مجھے اس عورت کی باتیں مجھے کوئی سمجھ نہیں آئی ادھر یہ رونا شروع کر دیتی ہے ادھر یہ باتیں کرنا شروع کر دیتی ہے اللہ تعالی بس یہ دائت دے اسی عورتوں کو اور اللہ تعالی اس کو تھوڑے سمجھ دے اور میں کہتی ہوں کہ یہ بندے کو چھوڑ کے اپنے بچوں کو رکھیں اگر یہ ایسے بندے کو رکھتی ہے اور بچوں کو چھوڑتی ہے تو پانچ بچوں کی زندگییں خراب نہیں ہوں گی اس وجہ سے اس سے چاہیے کہ یہ اپنے بچوں کا خیال کرے بچوں کو دیکھے اگر اس کا حضبند ساتھ رہتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں رہتا ہے تو کوئی بات نہیں خیر بات کہے اس کو جانے دے جاتا ہے تو جائے اور شادی کرے گا تو اس کو بھی سمجھ آ جائے گی اس کی بھی جب دو بیٹیاں رولیں گی تو اس کو بھی سمجھ آ جائے گی تو ادھر جی جو سونیا نے پھر نیا کٹا کھول لیا جی میں تو نہیں چھوڑ سکتی میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں لڑائی ہوگی ہے اطلاق مانگ رہی ہے تو یہ جو آپ نے بہت اچھا کمنٹ کیا یہ جو اتنا بڑا گھر بنا رہی اور اتنا بڑا فرش لگ رہا ہے تو اتنا بڑا نہ بنائیں زمینیں تو آپ کی اپنی ہیں بہنسیں ہیں زمینیں ہیں بھائی کو دکان ڈال دو صحیح کسی نے کہا ہے تو آپ چھوٹا سا گھر بنالو پان سات مر لے کا گھر بنالو یہ جو آپ لوگ کنالوں کے گھر بنا کے بیٹھے ہونا اتنا بڑا بڑا گھر بنالو آپ پان سات مر لے کا گھر بنالو اس کے آگے آپ جید نہیں مردی ہو حویلی بڑی بنا لو تو اب آپ کو یہ ویورز نے تو نہیں کہا یا آپ کو دیکھنے والوں نے تو نہیں کہا کہ آپ ادھر آکے ٹک ٹوک پہ بیٹھیں بے یائی کریں مانگیں اور ادھر بیٹھ کے بڑے بڑے گھر بنائیں یا اپنا لائف سٹیل چینج کریں یہ بلکل بھی نہیں جان آپ لوگوں نے دینی ہے اللہ تعالیٰ کو اور جب اللہ تعالیٰ کو حساب دینا ہے تو پھر یہ جو بیورز آپ کو پیسہ دے رہے ہیں یا آپ کو ادھر آکے نچوا رہے ہیں یا آپ سے یہ حرکتیں کروا رہے ہیں تو انہوں نے آپ کا حساب نہیں دینا انہوں نے اپنا حساب دینا ہے بلکہ انہوں نے آپ کا بھی دینا اپنا بھی دینا کیونکہ انہوں نے آپ کو گفٹنگ کی انہوں نے آپ کو ان بے گھرتیوں کے لگایا اور اس وجہ سے آپ لوگ جو ہیں بے گھرتی پہ ہے تو پلیز 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 اس سے جو پہلے میری ویڈیو لگی اس کو جا کے دیکھئے گا اس میں میں نے ایک مولانا صاحب کا بیان لگایا ہے تو وہ بیان سنیے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہمارے اسلام کی جو بات ہے اس نے ہمارے اسلام نے ہمیں عورت کو کیا رتبہ دیا ہے اور عورت کو کس طرح چھپا کے رکھا گیا ہے تو جنس چیز کو ہم قید سمجھتی ہے نا وہ اللہ رب العزت نے ہمیں پردہ دیا ہے کیونکہ عورت کو چھپا کے رکھنے والی چیز ہے عورت کو اللہ تعالیٰ نے بہت عزت سے نواز دیا اور وہ بھی پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد نہیں تو پہلے بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بجائے تو یہ عورتیں بیٹھ گئیں یا ٹک ٹوک پہ مانگنے کے لیے غیر مردوں سے گفٹنگ کرنے کے لیے ان کو دل بنا کر دے بھیجنے کے لیے ان کو یہ فلائنگ کس کرنے کے لیے یہ عورتیں بیٹھ گئیں دوب کے مر جائیں بس میری طرف سے ان کو یہ پہگا دے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے نہیں تو پہنے کے لیے مرنا ہی دوب کے مرنا ہی بہتر ہے ملتے ہیں نیکس میڈیو میں اپنے بہت سارا کیا رکھیں کہ دوامی یاد رکھے گا آپ ہمارے دوامی اور ہمارے ساتھ ہوتے ہیں تو تھوڑی سی میں اگلی میڈیو پہ بتاؤں گی کہ جو عزت والی عورتیں ان کو وہ ماشرینے کس جگہ پہ رکھے اور جو یہ گلے میں جو پٹہ ڈال کے اور لپسٹک لگا کے آ جاتی ہیں مرد کس طرح پاگل ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ تو بھاگنے کے لیے تو عجیب امنا خیار رکھے گا اللہ حافظ اللہ حافظ